دندارو سب سے پہلے ہمارے آقے نامدار امام زمان نور خدا ونبرحق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دندارو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اپنی خلقت پہ رکھی ہے تاکہ اس کی خلقت سے اس کی دین کی دلیل لی جا سکے اور دین سے اس کی وحدانیت کی دلیل حاصل کی جا سکے یعنی اللہ نے دین کو اس طرح بنایا ہے جس طرح کہ اس نے کریشن کو بنایا ہے جس طرح اس نے تخلیق کو بنایا ہے اس لئے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام ایک نیشرل ریلیجن ہے اسلام ایک فطری دین ہے یعنی جو قوانین فطرت میں پائے جاتے ہیں وہی قوانین دین میں پائے جاتے ہیں اور قرآن شریف میں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں مظاہر فطرت پہ غور اور فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور خود آپ کے اپنے وجود کے بارے میں بہت ساری تعلیمات دے رہی ہیں تو جو چیزیں ظاہری طور پر اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں اسی طرح وہی چیزیں باطنی طور پر دینی طور پر ہمیں دین کے سٹرکچر میں نظر آتی ہیں جیسے کہ اس کائنات میں ہم ایک سورج نظر آتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے اسی طرح دین میں بھی ایک سورج ہے جو پیغمبر زمانہ ہے یا امام زمانہ ہے جس طرح چاند ہے جو سورج سے روشنی لے کر روشنی فراہم کرتا اس طرح امام سے ان کے دائی یا پیر روشنی لے کر روشنی فراہم کرتے ہیں سورج جو چاند کی غیر موجودگی میں لوگ ستاروں سے روشنی لیتے ہیں تو امام یا پیر اگر اپروچیبل نہیں ہے تو مومنین اور دائیوں سے جو ہے وہ جماعت روشنی طلب کرتی ہے اللہ حاضر قیاس بہت سارے چیزیں جو اس کائنات میں ہیں بلکل اسی طریقے سے دین کا سٹرکچر بنایا گیا ہے نیچر پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور نیچر کی کریشن پہ ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ایک اور پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی ان تخلیق میں ایک ظاہر ہے اور بہت سارے باطن ہیں یا ایک باطن ہے یا بہت سارے باطن ہیں اللہ کی اس تخلیق کی چیزوں کو اٹھائیے اس کا آپ کو ظاہر نظر آتا ہے باطن نظر نہیں آتا مگر تلاش کرنے سے ڈھوننے سے علم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے جیسے ہم ایک پھل کو اٹھاتے ہیں ایک فروٹ کو اٹھاتے ہیں اس کا کچھ حصہ ظاہر ہوتا ہے اس کا ایک چھلکہ ہوتا ہے جس کو نکال کے آپ پھینک دیتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کا ایک باطن ہے اس کھانے کی چیزوں کے اندر بھی اس کی انرجی ہوتی ہے جو اس کا اور دوسرے لیول کا باطن ہے جو ہمارے وجود کو فائدہ پہنچاتی ہے بلکل اسی طرح اللہ نے جو دین بنایا ہے اس دین کا بھی ظاہر ہے دین کا ظاہر ہمارے زندگی کے ظاہر کو ایڈریس کرتا ہے اسی طرح دین کا باطن ہے جو ہمارے زندگی کے باطن کو ایڈریس کرتا ہے ہمارا اپنا وجود بھی ظاہر اور باطن دونوں چیزوں پر بنا ہوا ہے ہمارا ایک ظاہر ہے جسم ہے مگر آپ جانتے ہیں ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے کنٹرول ہوتا ہے ہمارا باطن اگر درست نہیں ہے یا اگر ہماری روح یا ہماری جان اندر نہیں ہے تو یہ جسم بیکار ہو کے گر جاتا ہے تو ہمارا ایک ظاہر ہے اور پھر ہمارے کئی باطنیں ہماری روحانی دنیا ہے ہمارے جذباتی دنیا ہے ہماری اقلانی دنیا ہے اور اقل کے کتنے لیولز ہیں بلکل اسی طریقے سے دین میں ہوئی ایک شریعت ہے اس کے بعد طریقت ہے حقیقت ہے معارفت ہے جس طرح دینی بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے تو اللہ جو اس کائناس سے ہمیں دلیل لینے کی تعلیم دیتا ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہمارے وجود کا باطن ہے اس طرح دین کا بھی باطن ہے اور جس طرح ہمارے وجود کی اصل باطن ہے اسی طرح دین کا جو اصل ہے وہ بھی باطن ہے اور دین کا جو باطن ہے دین کے جو باطنی تعلیمات ہیں وہ ہماری باطنی زندگی کو گائٹ کرتا ہے باطنی زندگی کو ایڈریس کرتا ہے اور باطنی زندگی کی ہدایت کرتا ہے دین کا جو باطن ہے وہ ہمارے وجود کی جو اصل ہے اس کو اپنے اصل مقصد یا اصل مقام کی طرف پہنچانے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہماری جو روح جو باطن ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے جس سے جدا ہو کر یہ دنیا میں آئی ہے اور ہم اپنے اس روح کے واپسی کے سفر میں ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے واپسی کا سفر ہے ہمارے روح کے باطن کا جو واپسی کا سفر ہے اس کو دین کا جو باطن ہے دین کا مغز ہے دین کی روحانی تعلیمات ہے وہ ان کو ایڈریس کرتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی زندگی پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے دنیا پر کے تمام مسلمانوں کے لیے جو آمال کی بنیاد ہے وہ حضور اکرم کا لایا ہوا اللہ کا کلام ہے اور آپ نے اپنی زندگی میں جس طرح اس پہ عمل کیا اس میں سے دلائل لیتے ہیں اور حضور کی زندگی اور آپ کی تعلیمات بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ظاہر نظر آتا ہے اس میں بھی ہمیں باطن نظر آتا ہے آپ کی وہ پریکٹسیز جو سب کو معلوم ہے اور آپ کی وہ پریکٹسیز جو سب کو نہیں معلوم اللہ فرماتا ہے مجھے معلوم ہے تو کچھ اور بھی کرتا ہے جو سارے لوگوں کو نہیں معلوم آپ کی شریعت کی بہت سارے چیزوں پر تو زور دیتے ہیں مگر آپ جو ہفتوں اپنے لوگوں سے اور سوسائیٹی سے الگ تھلگ ہو کر غار حرام میں جا کر میڈیٹیشن میں بیٹھتے تھے کتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور کتنے لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں اے چادر اور کے لپیٹ کر سونے والے اٹھ آدھی رات کو اٹھ آدھی رات سے تھوڑے پہلے اٹھ یا بعد میں اٹھ اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑ میں تجھ پر بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والا ہو دن کو تیرے پاس بہت کام ہے تو رات کو اٹھ کو عبادت کر کتنے لوگ شریعت کے اندر ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں بہت کم لوگوں کو وہ نظر آتا ہے تو حضور اکرم بھی اپنی زندگی میں باطنی پریکٹس کیا کرتے تھے بہت زیادہ باطنی پریکٹس کرتے تھے آپ اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ تھا سورہ مزمیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكْ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقْمُ عَدْنَا مِن سُلُسِّي اللَّيْلِ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَاكَا آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ آدھی رات کے اٹھتے ہیں آپ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے جھاکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا گروپ ہے جو آپ کے ساتھ اٹھ کر یہ کام کرتا ہے تو آپ دیکھیں دین کے اندر چند خاص لوگوں کا باطنی سرج کرنا باطنی تلاش کرنا روحانی طور پر آگے بڑھنے کی یہ سنت رسول خدا کی تعلیمات میں موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں قرآن شریف کے اندر یہ تعلیمات موجود ہے رات کا اٹھنا یہ نفس پہ بہت گران گزرتا ہے اور بولنے والے کی زبان بڑی اچھی چلتی ہے صلاحات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے جی آپ صلاحات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ صلاحات قائم کرتے ہیں یا نہیں کرتے بڑے احتمام کے ساتھ اس کی تیاری کرتے ہیں ذکر کہاں گیا اس سے بھی اچھی جو چیز ہے ذکر وہ کہاں ہے اس کو کون پوچھتا ہے اس کی تعلیم کہاں ہے بے شک صلاحات نماز تم کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے یہ اخلاق کو درست کرنے والا ایک عمل ہے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے کوئی اس کی بات کرے اللہ کے ذکر پہ کتنے لوگ ہیں جو زور دیتے ہیں تو آپ دیکھیں حضور اکرم کی تعلیمات کے اندر جو باطنی پہلو اور باطنی ویلیو موجود ہے پوری تاریخ کے دوران اسماعیلی ایمہ نے اور اسماعیلی دائیوں نے دین اسلام کی اس باطنی تعلیمات پر ہمیشہ زور دیا ہے اور ہماری جماعت نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے اور امام کی ہدایت کے مطابق ہم روحانی سرچ اور روحانی تلاش میں ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں آج دنیا میں جتنے بھی صوفی مسالک ہیں جتنے بھی صوفی سکولز ہیں آپ جانتے ہیں بہت سارے میسٹکس ہیں صوفیز ہیں دین اسلام میں جو روحانیت کی تلاش میں ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھے ان کی تاریخ پڑھے سوائے ایک صوفی سکول کے باقی سارے سکولز جو ہیں وہ اپنا رابطہ امیر المومن مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کے ساتھ کرتے ہیں سب اپنی روحانی رلیشنشپ جو ہے وہ کہتے ہیں ہم مولا علی کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے یہ کتاب آپ کو ریفر کی ہے رضا شاہ قازمی کی کتاب جسٹس ان ریمیمبرنس جو طریقہ بڑھ پاکستان نے بھی ریپروڈیوز کیا ہے آئی ایس کی پبلیکیشن جسٹس ان ریمیمبرنس اس کے ریمیمبرنس کا چپٹر پڑھیں اور دیکھیں دین اسلام میں جو اس کتاب کے ہیڈنگ میں اس کا نام ہے The Spirituality of Mولا علی مولا علی علیہ السلام کی جو روحانیت دین اسلام میں ہے اس نے عالم اسلام کو کتنا متاثر کیا ہے اور باطنیت کی اور روحانیت کی کوئی بھی تعلیم مولا علیہ السلام کی ذات سے الگ نہیں ہے اور ان سے جدہ نہیں ہے تو ہم نے ہمیشہ ان تعلیمات پر عمل کیا ہے اور موجودہ کانٹیکس میں آج کے حالات میں ایک باقاعدہ ہمارے ہاں جو روحانی ترقی کا ایک راستہ زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں انڈین اسمائلیز کے کانٹیکس میں جو دیا گیا ہے وہ ہمارے بیت الخیال کی پریکٹس ہے بیت الخیال کا لفظی معنی ہے خیال کا گھر اسے کار بزرگ بھی کہتے ہیں فرمان میں اس کو کار بزرگ یعنی بڑا کام یا موٹو کام یا بڑے کام کی مجلی جسے ہم کہتے ہیں اس کام کو ہمیشہ عظمت دی گئی ہے اور اس کام کو ہمیشہ بڑھائی دی گئی ہے جو فارملی زمانے کے امام کی ہدایت سے اور زمانے کے امام کے گائیڈنس میں مرید روحانی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور بیت الخیال کا جو خاص اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مرید زمانے کے امام کو اپروش کرتا ہے امام سے گزارش کرتا ہے کہ یا مولا میں روحانیت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں امام ان سے جو پوچھتے ہیں اس میں وہ ہامی بھرتے ہیں کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے روحانیت کے راستے میں آئے ہیں کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا ہے اور وہ قول بھی دیتے ہیں کہ جو وقت ان کو دیا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ پریکٹس کریں گے تو امام زمان ان کو ایک نام عطا کرتے ہیں ایک اسم عطا کرتے ہیں ایک بول عطا کرتے ہیں جس میں محنت کر کے مرید آگے بڑھتا ہے ٹریڈیشنل ہمارے پاس یہ صلح صلح رہا ہے کہ کچھ سال جب مومن محنت کرتا رہتا ہے اگر امام راضی ہوتے ہیں امام کی مرضی ہوتی ہے تو امام ان کو پروموشن دیتے ہیں دوسرے ملاقات میں آ کر مولا انہیں ایک اور بول دیتے ہیں تیسرے ملاقات میں ایک اور بول دیتے ہیں ماضی میں یہ ہمارے ٹریڈیشن میں ہوتا رہا ہے آج کل چونکہ مولا کے وزٹ کم ہو چکی ہے اس لیے سلسلہ پہلے کی مقابلے میں کافی کم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم نے امام سے اسم یا بیت الخیال کے بول کی بکشش نہیں لی ہے تو ہم بندگی نہیں کر سکتے ہیں یا بندگی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یا بندگی ہمیں ماف ہے ہماری شام کی دعا ہمارے دسون یہ مذہب کی لوازمات ہے مگر اس سے زیادہ جو روحانیت میں اپنے آپ کو سمجھنے میں باطنیت میں اللہ کی اتنی بڑی کائنات کا جو باطنی پہلو ہے اپنے وجود کا جو باطن ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے اور مختصرا خدا کے نور سے قریب سے قریب تر آنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بیت الخیال کی عبادت یا میڈیٹیشن یا خصوصی ذکر جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اس کے لئے ذکر لازمی ہے لیکن اگر ہمارے پاس بول نہیں ہے ہم نے نہیں لیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بندگی نہیں کر سکتے ہیں ہم عبادت میں ابھی بھی اٹھ سکتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اٹھیں آ کر بیٹھیں اپنے طور پر آپ کوئی بھی نام جو امام نے اپنے فرامین میں ہمیں دیے ہیں کوئی بھی نام لے لیجئے یہ جو عبادت بیت الخیال کی ہے وہ نام کی عبادت ہے اللہ کا کوئی نام اللہ رحمان رحیم سمد مالک قدس صدام مؤمن مہیمن عزیز جبار متکبر اللہ کے بہت سے نام ہے بہت سے ہم اپنے دعاوں میں پڑھتے ہیں امام نے بہت سے اپنے فرامین میں ہمیں دیے ہیں کوئی بھی ایک نام اٹھائیے اپنے لئے اس نام کا انتخاب کریں اور اس نام کا ذکر کریں اس نام کا ذکر زبان سے نہیں دل سے وَسْكُرْ رَبَّكَ اپنے رب کا ذکر کر فِي نَفْسِكَ اپنے دل میں تَدَرُّعَوْ وَقِیفَتًا آجزی اور گریاؤزاری کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے دُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ مُوْا کھولے بغیر آواز نکالے بغیر زبان کا استعمال کیے بغیر بِالْغُدُوِّ وَالْعَصَالِ صُبَہُ وَشَامُ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں سے مت ہو جانا یعنی جو ذکر نہیں کرتا ہے وہ غافل اللہ کے نزدیک ذکر نہ کرنے والا غافل جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اپنی اصل کو یاد نہیں کرتا وہ غافل ہے تو ہم اپنے طور پہ بیت الخیال میں اگر ہم ہمارے پاس بول نہیں آپ کوئی بھی نام کوئی بھی ذکر لے کر وہ ذکر پہ کونسنٹریٹ کریں اس نام پہ کونسنٹریٹ کریں اور وہ نام ہمارے رہنمائی کرے گا یہ نام کی اہمیت کیوں ہے اسم کی اہمیت کیوں ہے ذکر میں اللہ کے اسم آزم کے ایمپورٹنس کیوں ہیں کیا رول پلیک کرتا ہے کیا میکنزم ہے یہ نام کو بیت الخیال میں دیے جانے کا یا کہیں بھی ذکر کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسم نام کا ذکر ضرور آتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا بے نام ہے اللہ کا کوئی نام نہیں ہے بلکل ایسا جیسے ہم میں سے جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں کوئی بھی نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا کوئی بچہ نام کے market لگا کے پیدا ہوتا ہے ساتھ میں کسی بچے کے ساتھ نرس بعد میں نمبر لگا دیتی ہوگی وہ اور بات ہے ماں باپ بعد میں نام دے دیتے ہیں کوئی بھی بچہ دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی نام کے ساتھ پیدا نہیں ہوا ہے نام کا ہم میں اضافہ کیا گیا ہے ہمارے ماں باپ بزرگ زمانے کے امام کہیں سے بھی ہم نام لے کے بچے کو نام دے دیتے ہیں جو بچہ اس کی آپ اپرول بھی نہیں لیتے بچے سے کی تیرا نام یہ رکھے کہ نہیں ہم رکھ دیتے ہیں مگر زندگی بھر پھر وہ بچہ اس نام سے رسپونڈ کرتا ہے ہم پھر اپنے آپ کو اسی نام سے اپنی شناخت کرواتے ہیں کوئی بھی ہمیں اس نام سے بلاتا آواز دیتا ہم مینشن کرتا ہے تو ہم رسپونڈ کرتے ہیں ہم اس نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ نام ہماری پہچان بن جاتی ہے اسی طرح اللہ بے نام ہے مگر اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے اپنے روحانی بچوں سے اپنے نور کے ان ذرات سے ایک رابطہ رکھے ایک رشتہ رکھے ایک آئیڈنٹیٹی رکھے اور ہمیں کوئی ذریعہ فراہم کرے کہ ہم اسے بلائیں تو جو بے نام ہے اسے آپ کیسے بلائیں گے جنہیں رنگ نے روپ نہیں نہیں کچھ نام نہ تھا مر رنگ نہیں ہے روپ نہیں ہے ایڈریس نہیں ہے ایڈریس کے بغیر بھی نہیں ہے چہرہ بھی نہیں ہے چہرہ کی بغیر بھی نہیں ہے اسے ہم کیسے بلائیں تو اللہ نے خود یہ کام ہمارے لئے آسان کیا کہ اس نے خود نام اختیار کیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہے ان ناموں کے ذریعہ تم اس کو پکارا کرو تو اللہ نے خود رحمان رحیم جو بھی نام جتنے بھی ہم سنتے ہیں قرآن شریف کے اندر یہ نام اللہ نے خود اپنے لئے اختیار کیے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کی شناکت کرے اور ہم اپنے اس رب کو اپنے مالک کو اپنے اصل کو پکارے بلائیں اور پکارنے سے کیا ہوتا ہے جس طرح ہمیں کوئی نام سے پکارتا ہے تو ہم رسپون کرتے ہیں نا نام لیتا نامی کو پاوے آپا میٹ نج آف سماوے آپ کو دراصل نام سے مطلب نہیں ہوتا ہے مطلب ہمیں نامی سے ہے آج اگر کسی کا آپ نے کوئی نام رکھا ہے صدر الدین اگر نام رکھا ہے تو آپ کو اس نام سے مطلب نہیں ہے آپ کو شخص سے مطلب ہے اگر وہ اپنا نام چینج کر کے بدر الدین کر دے تب بھی آپ کو آپ اس نام سے بلا کر آپ کو شخص سے مطلب ہے تو گویا جب آپ نام لیتے وہ نام اصل نہیں ہے نام کے پیچھے جو نامی ہے وہ اصل تو نام لیتا نامی کو پاوے نام سے نیم سے نیمج جس کو نام دیا گیا ہے اسم سے ہم مسمعہ تک پہنچتے ہیں اسم محض ایک مینز ہے اسم ایک ذریعہ ہے کنانوں میں بھی ہمیں کہا گیا ہے کہ الگ اگوچر اپرم پارا تینے سو سو نام بڑھائیں وہ الگ ہے ناقابل فہم ہے جس کو لکھا نہیں جا سکتا سمجھا نہیں جا سکتا اگوچر ہے جس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ایڈنٹیفائی نہیں کی جا سکتی جگہ نہیں بتائی جا سکتی اپرم پر ہے ہر جگہ موجود ہے جو لا انتہا ہے لا محدود ہے یہ تو سب ٹھیک ہے اس نے اپنے سو سو نام بڑھائیں اس نے ہنڈریڈس آف نام اپنے رکھ لئے ہیں تاکہ اس نام کے ذریعے سے اس سے بلایا جا سکے اس سے پکارا جا سکے تو جو اللہ کے ذکر میں اللہ کے نام میں زندگی گزارتا ہے وہ دراصل اللہ میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے جب ہم تسبیح میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ذکر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے نام تبارک اسم و رب قضل جلالی والاکرام تیرے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے تو یہ بابرکت نام کے ذکر سے یہ نام ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ نام روشنی کی طرف ہماری اصل کی طرف ہماری بنیاد کے طرف ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں لے کر جاتا ہے صبح کے ٹائم کی اہمیت کیوں بھئی آپ بنگی کی بات کرتے ہیں بیت الخیال کی بات کرتے ہیں مگر یہ ٹائم یوزر فرینلی نہیں ہے ہم یوزر فرینلی کی بات کرتے ہیں اور ہماری مرضی کا ٹائم دو نا اگر آپ چاہتے ہوں بنگی کرے آگے بڑھے تو ہمارا بھی تو خیال کرو ہم چار بجے اٹھ کے نہیں آ سکتے ہیں دنیا میں بہت ساری چیزیں بلکہ اللہ کی اس کائنات میں اکثر چیزیں ہماری اور آپ کی مرضی پہ نہیں ہوتی ہیں ہم دیوائن ڈیزائن پہ چلتے ہیں کون اپنی مرضی پہ دنیا میں آیا ہے اور اپنی مرضی کی پیدا ہوا ہے ہم میں سے کوئی اپنی مرضی پہ پیدا نہیں ہوا اپنے مرضی دنیا میں ہم جائیں گے ہم سب اللہ کے ڈیزائن پہ چل رہے ہیں اور مولا خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اس بات کا یقین ہو کہ دن کے کسی وقت میں آپ عبادت کر کے کچھ سکون حاصل کر سکیں یا آپ کو کامیابی مل سکے تو ہمیں آپ کو دن کے ٹائم دینے میں کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن مولا فرماتے ہیں ہم آپ کو ایسا ٹائم کیسے بتا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ ایسے وقت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے امام زمان آپ کو وہ وقت بتاتے ہیں جو مولا سمجھتے ہیں کہ آپ کے چوبیس گھنٹے میں آپ کا بہترین وقت ہے جو آپ کام سے نہیں لیتے ہیں نیند سے لیتے ہیں اور سائنٹیفیکلی میڈیکلی بھی وہ ٹائم ایسا ہے آپ کسی بھی مذہب میں جائیے جہاں بھی میڈیٹیشن ہوتا ہے آپ آج کے دور کے ہمارے سائنزانوں کی بھی بات کریں جو آپ کو ریلیکزیشن ٹیکنیکس اور میڈیٹیشن کی بات بتاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بہترین ٹائم صبح تین سے چھے بجے کی درمیان بہترین ٹائم وہ ہے اس کے بعد دوسرے ٹائم بتاتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہے یا پھر دوپیر کا ٹائم ہے تو یہ ٹائم خدرت کی طرف سے دیا ہوا ہے جس میں ہماری بھلائی ہے اللہ نے خود قرآن میں حضور اکرم کو آدھی رات بے اٹھنے کی بات کی مومنوں کی تعریف کرتا اللذین یبیتون لربہم سجدن و قیامر یہ وہ مومنین ہیں جو رات جاک کے گزارتے ہیں سجدے میں اور قیام میں اپنی رات گزارتے ہیں قیامت میں ایسے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا بہترین کی خوبیاں کیا ہیں یہ جنت میں جا رہے ہیں کہا یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور صبح صویرے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے اور یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی مانگنے میں استغفار کے لئے صبح کا لفظ استعمال کیا ہے بِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صبح صویرے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وہ لوگ جو صبح صویرے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو بڑے بڑے فلسفی اور علماء دین اسلام کی علامہ اقبال کہتے ہیں فرد الدین اتار ہو جلال الدین رومی ہو راضی ہو یا ابو حامن محمد الغزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی سہرگاہ کہتے ہیں ارلی مارننگ کو صبح صویرے کی آجزی اور گریازاری کی بغیر یہ علماء یہ فلسفی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے یہ لوگ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صبح صویرے کی برکات ہے یہ مراقبے یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور ذکر نیم شبی شب کہتے ہیں رات کو نیم شب کہتے ہیں آدھی رات کو یہ ذکر نیم شبی یہ آدھی رات کا ذکر یہ مراقبے یہ میڈیٹیشن یہ سرور اور اس سے حاصل ہونے والے یہ خوشی تیرے خودی کے نگے با نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر یہ تیرے سلف کے ساتھ اہتیج نہیں ہے اگر تیری باطنی زندگی ان چیزوں سے گائیڈیڈ نہیں ہے تو تیری لائف میں کچھ بھی نہیں ہے فرس ٹھنگ فرس ہم کہتے ہیں ہم سکھاتے ہیں مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے زندگی گزارنے کے اور بہترین چیزیں دنیا میں حاصل کرنے کی ٹیکنکز بتاتے ہیں فرس ٹھنگ فرس سب سے پہلے وہ کام کرو جو سب سے پہلے ضروری ہے بھئی ہمیں کوئی بھی پوچھے کہ ہمارے زندگی کا سب سے اہم کام کونسا ہے امام زمان مولانا حاضر امام نے اپنے فرمان میں یہ سوال پوچھا تھا ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم بنیادی کام کونسا ہے جماعت نے کیا جواب دیا تھا اور آج بھی ہم کیا جواب دیں گے کوئی دوسرا جواب نہیں ہوگا کہ عبادت خداوین تو فرس ٹھنگ تو ہمیں معلوم ہیں تو یہ ہم کیا ٹیچنگ دے رہے ہیں فرس ٹھنگ فرس کہاں ہے فرس ٹھنگ فرس کیا خالی منجمنٹ بھی فرس ٹھنگ فرس آتا ہے لائف منج کرنے میں نہیں آتا سب چیز دنیا سے ختم ہو جائے گی تو جو چیز باقی رہنے والی وہ ہماری عبادت ہے وہ ہماری روحانی زندگی ہے وہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے تو ہمارے ٹائم ٹیبل میں فرس ٹھنگ کدھر ہے مولا نے اپنے اٹھالیس میں جامعے میں ہمارے طالب علموں کو ایک ہدایت دیتی مولا نے فرمایا ہر طالب علم کو آدھا گھنٹہ میڈیٹیشن میں گزارنا چاہئے کیونکہ یہ میڈیٹیشن ہمارے مائن کو انرجائز کرتا ہے ہمارے مائن کو انریچ کرتا ہے ہمارے مائن کو ریلیکس کرتا ہے ہمارے نریشمنٹ ہمارے باطن کو ہمارے برین کو اور مائن کو پہنچاتا ہے تو کیوں نہ کرے بہرحال ہمارے جو تعلیم ذمہ داری ہیں مولا نے اس کے بارے میں ہمیں فرمایا ہے کہ ہم اس پہ کمپرومائز نہ کریں اور ایک بیلنس اپروچ اور بیلنس ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ہم اس زندگی کے اندر آگے بڑھیں اللہ میں ایک بہر ایک اور جگہ جہاں شکوہ اور جواب شکوہ کی بات کر رہا ہے اللہ سے بہت سی شکایات کی کہ بھئی ساری مسئبتیں مسلمانوں پہ آ رہی ہے پھر جواب بھی اللہ نے جو دیا ہے اس کو اپنے زبانی بیان کرتا ہے تو جہاں صبح اٹھنے کی بات اس نے کی ہے تو کہا کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے اللہ میں یہاں فرماتے ہیں ان سے کہ تم شکایت تو بہت کرتے ہو مگر یہ بتاؤ کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے صبح اٹھنا تم کو کتنا بھاری پڑتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ آ کے میرے سے بات کرو ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تمہیں تو نین سے محبت ہے ہم سے کب محبت ہے اگر ہم سے محبت ہوتی تو ہم تمہیں جس وقت پہ بلاتے اس وقت تم آتے تو تھوڑا ٹائم لے کر آرام سے بیٹھ کے غور کر کے مولا فرماتے ہیں پروڈنٹلی اپنی لائف گزارے دانش مندی سے اپنی زندگی کو گزارے اپنی زندگی کو ایسیس کرے ہم کہاں ہے کیا کر رہے ہیں جو ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تو اتنا ہی رہنے والا ہے چوبیس گھنٹے کا پچیس گھنٹہ نہیں ہونے والا ہے اس کو ہمیں منیج کرنا ہے فرس ٹھنگ فرس اب یہ ہم پہ ڈیپین کرتا ہے کہ ہماری لائف کا فرس ٹھنگ کیا ہے اگر یہ عبادت ہماری زندگی میں پیاریٹی میں نہیں ہے تو پھر اس کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ہم ریالائز کرتے ہیں کہ ہماری باطنی زندگی روحانی زندگی ہماری زندگی کی ٹاپ پرائیٹی ہے جو مولا نے فرمایا کسی بھی چیز کے لیے آپ اپنے اس روحانی زندگی کو سیکریفائس نہ کرے تو وہ فرس ٹھنگ ہے اور وہ ہمارے پروگرام میں پہلی جگہ پہ آنا چاہیے عبادت میں بیت الخیال کی جو ہماری عبادت ہے اس کا تعلق ہمارے دن بھر کے ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ کوئی میکنیکل چیز نہیں ہے آپ نے سویچ آن کیا تو لائٹ جل گئی آف کر دیا تو بند ہو گئی آپ نے اب تو ریموٹ سے سارا کام کر رہے ہیں یہ ہمارا وجود اس طرح ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلتا ہے اس کی ایک روحانیت ایک ڈیفرنٹ میکنیزم ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم روحانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ایک لائف سٹائل ہے بیت الخیال میں یا عبادت میں میڈیٹیشن میں سریئس ہونا یہ ایک لائف سٹائل ہے ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ڈیفرنٹ لائف سٹائل گزارتے ہیں کچھ لوگوں کی زندگی میں ہمارا پی آر بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا امپورٹنٹ ہے فائن ان کی لائف سٹائل میں وہ پرائیوریٹی ہے کچھ لوگ بیزنس کانٹیکس میں ہمیشہ مینٹین کر کے رکھنا ہے ان کی لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے کچھ لوگ بہت زیادہ سوشیل ہے بھئی سوشیل لائف ہمیں زیادہ گزارنی چاہیے ان کی ایک لائف سٹائل ہے بہت سے لوگ بہت انٹروسپیکٹ ہے جو اپنے تنہائی میں اپنے سیل فاؤز طریقے میں بھئی کسی سے بات نہیں اپنے میں رہو یہ ان کی لائف سٹائل ہے ہر ایک اپنے لائف سٹائل ہے تو بیت الخیال یا بندگی اور روحانیت کی زندگی گزارنے والوں کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی جو باطنی زندگی کی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا بڑے بزنسمن ہیں ما شاء اللہ دنیا بھر میں بزنس پھیلے ہوئے ہیں عرب پتی کروڑ پتی وہ لوگ ہیں مگر ان کی لائف سٹائل ہے کہ نو بجے سو جاتے نو بجے سو جاتے نو بجے کے بات فون کرے تو وہ نہیں ملتے ہیں آپ کو وہ صبح تیر بجے جماعت کھانے میں جاتے ہیں تو ان کا انڈسٹریلیسٹ ہونا پیسے والا ہونا بہت سارے چین آف سٹورز کا مالک ہونا ان کو ان چیزوں سے نہیں روکتا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید اور فرق اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے دوسرے آم میں سے بہت سم لوگ کہیں کوئی کام کاج نہیں ہے اگر آج کو دو بئے سے پہلے نہیں سو پاتے ہیں بہت بیزی ہیں فائنڈ یہ ہمارے لائف سٹائل ہے تو یہ ہمیں خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے روحانی زندگی کو کون سی جگہ دیتے ہیں اپنے زندگی کو موڈریٹ رکھیں اعتدال پہ رکھیں کھانا پینا انٹرٹینمنٹ گھمنا پھرنا بولنا چالنا وہ ایک اعتدال موڈریشن کے ساتھ ہونی چاہیے بہت زیادہ مادی زندگی اچھا مکان اچھا مکان ہونا چاہیے دنیا کی ساری فیسلیٹیز ہونی چاہیے اس کی تمنہ ہونی چاہیے مگر یاد رکھئے جتنا سٹف آپ گھر میں بڑھاتے جاتے ہیں اتنا ہمارا برین اوکیوپائیڈ ہوتا جاتا ہے اتنا ہمارا مائنڈ اوکیوپائیڈ ہوتا جاتا ہے ہم اتنا زیادہ بھاری بوجھ لے کر دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو ان تمام چیزوں کی فکر کر رہی ہوتی ہے اس لئے سمپلیفائی 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 جو روحانیت کے لوگ ہیں وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں پیانے ان کلیٹر یور سیلف کہتے ہیں نا کلیٹر آپ سمجھتے ہیں کبار کھانا جو ہمارے ڈراؤر میں ہوتا ہے ہمارے گو ڈاؤن میں ہوتا ہے ہمارے کچن میں ہوتا ہے ہمارے کلیٹر میں ہوتا ہے کلیٹر جو ہے وہ ہمارے برین کو ہمارے دماغ کو بہت پریشان کرتا ہے کہ دنیا پر کی چیزیں ہم جمع کرتے کہتے ہیں آپ ان میں جو ریکوائر چیزیں ہیں وہ رکھی اپنے پاس باقی کم کیجئے جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں استعمال نہیں ہوگا نکال دیجئے اپنے گھر سے ہلکا پھلکا ہو جائیے دو نئے کپڑے جوڑے کے لیے تو پرانے دو نکال دیجئے اس کو سٹور مت کرتے جائیے کہ اب جگہ نہ رہے کوئی اور پہن لے گا اس کو مثال آپ کو دیتا ہوں کلیٹر نہ کرے جتنا زیادہ مچریل چیزیں جمع کریں گے اتنا زیادہ ہم اوکیوپائیڈ رہیں گے ان چیزوں میں وہ بوجھ بن جائے گا اور بھاری بوجھ اٹھا کر چلنا مشکل ہوتا ہے لائٹ کر دیں اپنے آپ کو خود محسوس کریں گے کہ بھئی آفٹر آل یہ چیزیں جمع کر رہے ہیں مگر ایک دنیا سب چیزیں رہ جانے والی پیچھے وہاں لڑیں گے اس کے اوپر پھر میرا کیا ہوگا میں تو آگے نکل جاؤ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر تو چیزیں اتنی ہوں جتنی ہماری لائف میں ہمیں ضروری ہے دین کو بھی جتنا وقت ہمیں ملتا ہے مولانے بھی انکارش کیا ہے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں تصویر پڑھیں ذکر کریں یا اللہ یا محمد یا علی اپنے آمال اچھے رکھیں ایتھیکل لائف گزاریں دیانت داری اور ایمانداری کی زندگی گزاریں اس سے ہماری روح تیار ہوتی ہے اللہ کے اس نام کے ساتھ ایٹیش ہونے کے ساتھ ہی اس کا اثر لے لیتا ہے سوکی لکڑیاں ہوتی ہیں ماچیس مارو تو فوراں آگ لگ جاتی ٹھیک ہے گل لکڑی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آگ لگاؤ آگ لگاؤ دھواں نکلتا دھواں نکلتا دھواں نکلتا اس وقت تک دھواں نکلتا ہے جب تک اس میں ذرا سے بھی رتوبت مویسچر باقی ہے جب تک سارا مویسچر نہیں نکلے گا تب تک دھواں نکلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر پولیوشن ہے ایڈلٹریشن ہے ہمارے آمال میں تو دھواں نکلتا ہے آمال اگر اچھے ہیں تو سوکھی لکڑی کی طرح ہم ہیں ذکر میں بیٹھے مولا کا نام یاد کیا کہ ایٹیج ہو گئے وہ ہمیں کنزیوم کر لیتا ہے فوراں اللہ کا وہ نام وہ ذکر ہمیں کنزیوم کر لیتا ہے اور ہم فوراں اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس میں رزق حلال اور دسون بہت ضروری ہے ہماری کمائی پاک ساک ستری حق اور حلال کی کمائی ہو اور امام کا حق دسون مال واجباد اس میں سے نکلا ہوا ہو تاکہ جو لکمہ ہمارے پیٹ میں جائے وہ لکمان بنائے وہ آگ پیدا نہ کرے اور وہ ہمارے اندر کی جو فلیم ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرے عبادت کے دوران جب بندگی میں ہم بیٹھتے ہیں باقائدگی سے اٹھیں اپنے توری کریں ریگیولرلی اٹھیں یہ ہر روز کا ہمارا اٹھنا ایک ایک قدم بڑھانا ہے کہتے ہیں ایک ایک قدم اگر آدمی روز چلے ایک قدم تو بھی اس سیکھڑوں میل کا سفر تیئے کر لیتا ہے تو اگر ہمارا ہر روز کا اٹھنا ایک قدم آگے بڑھنا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کے دوران کتنے قریب ہو جائیں گے اور خدا فرماتا ہے تم ایک قدم آتے ہو تو میں سو قدم تمہارے طرف آتا ہوں تم پیدل چلتے ہو تو میں دور کے تمہارے طرف آتا ہوں تم مجھے بلاتے ہو تو میں تمہیں بلاتا ہوں تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں ہم اسے یاد کرے وہ بات اور ہے مگر وہ ہمیں یاد کرے وہ بات بالکل اور ہے اور وہ جب ہمیں یاد کرے تو دنیا کی کونسی چیز ہے جو ہمیں یہاں رکھ سکتی ہے تو اللہ ہمیں یاد کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرے تو ہمارا اٹھنا ذکر کرنا جو ہے وہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے اس لئے اس سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کچھ نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم بہت کچھ ہو رہا ہے ہم کس رفتار کے ساتھ اس نور کی طرف بڑھ ہمیں نہیں معلوم جس دن وہ راز کھلے گا اس دن ہمیں پتا چلے گا ہم تو اپنے آپ کو سبمیٹ کرتے ہیں کوئی بیپار کے لئے نہیں بیٹھے ہیں لین دن کے لئے نہیں بیٹھے اپنے وقت پہ حاضر ہوئے یا مولا یہ تیرا بندہ آیا ہے ہمیں اپنے آپ کو سبمیٹ کرنا ہے یا مولا میں اپنے آپ کو تیرے سپورت کرتا ہوں تو مجھے اپنا لے آپ دیکھیں وہ خود ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے جائے گا وہ ہاتھ پکڑ کے ہماری رہنمائی کرے گا ہمیں صرف اپنی ذبہ داری پوری کرنی ہے اور اٹھیں تو اپنے آپ کو مبارک بات دیں شکر کرے یا مولا تو نے مجھے اٹھایا بندگی کی تو خوشی محسوس کرے اپنے اندر کہ یا مولا آج کا دن تو نے یہ برکات مجھے دی ہے کہ تو مجھے اس قابل بنایا کہ میں آیا ہوں بندگی میں بیٹھا ہوں تیری یہ اعانت تیری مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا یہ ڈیلی بیسیز پہ مولا کا شکرانہ ادا ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی مہربانی ہے بہت بڑی مدد ہے خدا کی اگر ہم صبح اٹھ پاتے ہیں اور جماعت خانے جا پاتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے ہم جماعت خانے نہیں جا پاتے کوئی بھی ہمارا ریزن ہو جس کے ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہمیں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تو ہم گھر میں عبادت کر سکتے ہیں اور ہم گھر میں عبادت کریں اور گھر میں اپنے لئے ممکن ہو تو ایک جگہ مقصود بنا لیں پھر بھلے وہ ایک چیئر ہے آپ ایک چادر ہے ایک میٹ ہے کوئی کونہ ہے اگر کوئی کمرہ ہے تو ٹھیک ہے اس کو مقصود کر لیں یہ اس کام کے واسطے ہے اللہ نے یہ گھر کو مقصود کیا ہے تو کوئی معنی ہے اس کا اللہ نے عبادت گا مقصود کیا ہوا ہے یہاں سالوں کی اور ہزاروں مولا کے بندوں کی اور مومن ان کی عبادت بندگی اور تسبیحات کا جو وائبریشن کا خزانہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کیوں مولا فرماتے کہ جماعت خانے میں ہمارا نور موجود ہے تو جہاں ہم ذکر کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں وہ جگہ ایک وائبریشن کا ایک ٹریجر پیدا ہو جاتا ہے ہم جہاں بھی بیٹھ رہے ہیں پھر آپ محسوس کریں کہ جب بھی آپ وہاں جاتے ہیں کوئی چیز آپ کو اٹریٹ کرتی ہے جماعت خانہ کے باہر سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں ہم پورا بدل جاتے ہیں کیوں بدل جاتے ہیں اس انوائیمنٹ میں ہم ایک بیریئرز کروس کر کے سپریچول انوائیمنٹ میں آتے ہیں تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں اگر ہماری مجبوری ہے تو گھر میں بھی ایسی جگہ چھوٹی سی بنا کے رکھیں پھر آپ دیکھیں وہاں جائیں گے وہ جگہ خود جو ہے وہ آپ کو کنزیوم کرے گی آپ کو لے لے گی اور آپ کو انکاریج کرے گی مدد کرے گی آپ کی کہ ہم اس عبادت کے راستے میں آگے بڑھیں تو جہاں تک ممکن ہو ہم اس جگہ کو اپنے لئے مقصود کر سکتے ہیں دل کھول کر تسلیم کے ساتھ سرنڈر کے ساتھ سبمیشن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو عبادت میں بٹھائیں اور ناکامی فیلئر مولا نے فرمایا ایسی چیزیں ذہن میں نہ لائیں چونکہ آپ کوئی اگزام میں نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ پانچ ناکامی فیلئر کی کیا بات ہے یہاں صرف اچھائی 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 اور اچھائی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس لئے خوشی کے ساتھ سبمیشن کے ساتھ اور پوری امید کے ساتھ اس عبادت میں آکے بیٹھیں اپنے عبادت کی پریکٹیس اپنی باطنیت اپنی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں لوگوں سے بات نہ کرے باتیں ظاہری ہیں زبان کھول دی تو سب چیز کھل جاتا ہے پرسنل پرائیویٹ انڈیویجیل مولا نے یہ آپ کا ذاتی رشتہ ہے خانگی رشتہ ہے انفرادی رشتہ ہے اس کو پرائیویٹ رکھئے پرسنل رکھئے انڈیویجیل رکھئے یہ چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہے بعض وقت لوگ سمجھیں لوگوں سے میں پوچھوں باتیں کروں تو مجھے پتا چلے گائیڈنس ملے مجھے کسی سے پوچھنے کسی سے پتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ست شبد ہے گروہ ہمارا وہ نام وہ اللہ کا نام خود آپ کی رہنمائی کرے گا آپ کو بتائے گا کوئی اور کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہر ایک کا اپنا راستہ ہے ہر ایک کی اپنی دنیا ہے یہ باتیں کسی اور سے ڈسکس کرنے کی نہیں ہے یہ مرید اور امام کے درمیان کا ہی راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے ہم اپنے باتن اور روحانی زندگی کی طرف داخل ہوتے ہیں جو ہماری اصل دولت ہے جو ہماری اصل دنیا ہے من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں مولان نے فرمایا آپ کو ایک دفعہ یہ چیز حاصل ہوگی ایک دفعہ اس راستے میں ہم چل پڑے تو پھر پورا جو دنیا کے بارے میں ہمارا جن کی ایسا لگے گا کہ بیکار سے چیزیں من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن دنیا کی چیزیں آنی جانی ہے مگر اصل جو ہماری دولت ہے اندر کی ہے اور اس دولت کو حاصل کرنے کا راستہ بیت الخیال ہے اس کی چابی وہ نام ہے جو زمانے کے امام ہمیں دیتے ہیں اس کی چابی اللہ کا نام ہے اور اس چابی سے اپنے باطنی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے خدا وی مولانا شاہ کریم حضر حضر امام ہم سب کو عبادت بندگی اور روحانیت میں آگے بڑھائیں مولا پڑے دن اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد